اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میری یوٹیپ چینل میری نیمیز احمد بککر اینڈ بیک اینڈ نیو ویڈیو تو جی تو فرنس جو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے وہ کافی زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے آج آپ کے لیے ایک بار میں دوبارہ سے اونر ریو لے کر ہوں پر بہت ہی ڈیفرنٹ چیز کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سم نے محران کھڑی ہے جو پولی کسٹومایزیشن کے بعد اس ٹیج تک پہنچی ہے ہمار ساتھ ان کے اونر موجود ہیں ہم ان سے سب سے پہلے ان کا نام پوچھتے ہیں اس کے بعد بکائے ان سے انفرمیشن ہیتے ہیں تو اسلام علیکم برادر سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتا دیں آمیر حسین آمیر حسین تو ہمار ساتھ آمیر حسین نے اس کار کے اونر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کار کا موڈل کون سا ہے ویڈینٹ کون سا ہے اور انہوں نے کب تیار کرنی شروع کی اور کیسے کیسے سٹیج تک پہنچیں تو سب سے پہلے آمیر بھائی بتائیے گا کہ آپ اس کار تک مطلب آپ نے کار کا کون سا موڈل ہے اور کون سا ویڈینٹ ہے یہ سارے 2013 موڈل ہے 2013 موڈل ہے 2013 موڈل ہے وی ایکس ویڈینٹ ہے وی ایکس ویڈینٹ ہے اس میں ایک وی ایکس اور وی ایکس آرات ہے وی ایکس آرات میں دیفرنسی ہے انہوں نے کمپنی فیڈینٹ ہی ہوتا ہے وی ایکس میں نہیں ہوتا بلکہ میں نے کب ہر سر کے ایسی ہے یہ وی ایکس تھی آپ نے اسے وی ایکس آر میں کنورٹ کرنی کے لئے کنورٹ کرو ٹھیک ہو گیا اور یہ جب کارالیٹی یہ آپ نے ایکیو میٹر کیا یا سیکنڈ ہنٹ پرچیس کی نہیں ہے میں نے ایک موڈل ہنٹ پرچیس کی ٹھیک ہو گیا آپ کو یہ کارولیٹی کب نے کب سوچیا اس کو یہ بنائیں گے آپ نے یہ مطلب سوچ کے لی تھی یہ بنائیں گے کہ ایسی بات میں آپ کے ذہن میں ہے کہ یار اس کار کو یہ کرتے ہیں سوچ کے تو نہیں تھی لی سوچ کے تو ایسا فیملی کار ہی لیتی لیکن بعد میں نا وہ خارہ ایدر ہیں ایک بھائی ہیں ان کا منام نہیں لوں گا ان کے محران جانا میں نے دیکھی تو میں بڑا انسپائر ہوا ان سے صحیح ہے تو ان سے انسپائریشن لیتے ہوئے میں نے اس کو تیار کیا اور سارا اس کے کسٹمائزیشن کی ہے تیج کھون گیا تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے کیا کسٹمائزیشن کی کی تھی پیس ٹھائم آپ نے کیا گیا آپ بڑی کٹ لگائیں گے پیو ایسے لغیے جی بھی انسپائی گھر لگائیں گے جی بھیک لاب، اس کا ہم نے شروع ہے پر ایسر کی پیو ایسے بڑی کٹ سے بڑتی بائی کی تھی تیج کھون گیا اور اس کے یہ دونو هیڈلیٹس بھی لگا ہوا ہے اس کے یہ کسٹم آمد نیسے رائے گرل بنائی ہے گریل ہو گئی لائٹس ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بمپر ہے اس کے نیچے ہم نے مہران کے اوریجنل بمپر کی جو لپ ہے وہ بنا گئی لگائی ہے ٹھیک ہو گیا یہ گریل بھی ساری کسٹمائیزیشن ہے اور بمپر بھی کسٹمائیز ٹھیک ہو گیا یہ تو آمیر بھائی بتائی گا کہ آپ نے سائیڈ میں کیا موٹیفکیشن کی ہیں سائیڈ میں ہم نے دونوں دروازوں کے نیچے سائیڈ پینل لگوائے ہیں ٹھیک ہے اس نے pros psy ٹھپ ہر درابت پینل کسٹمائی gitu ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے روپ سپوائلر ہو گیا وہ بھی فائبر مٹیریل میں ہی ہے ہم نے بینٹ کروایا تو جی تو امیر بھائی آپ بتائیے کہ کار جو ہے وہ اپنی سٹوک ہٹ سے کافی زیادہ لگ رہی ہے تو آپ نے اس میں کیا کروایا ہے سپرنگ ہے اس میں کوئل امرز ہے بکیا ساری آپ ڈیٹیل بتائیں اس میں جو آپ کو بھی لگا رہا ہے یہ ریم ہے یہ 13 انچ کے اندر ہے ڈیپ ڈیش ہے 13 انچ میں ڈیپ ڈیش ہو گیا 7.5 جج ہے 7.5 جج ہے 13 انچ میں ڈیپ ڈیش ٹھیک ہو گیا میں نے پشاور سے ڈیپ ڈیش ہے بہت ہی اچھے ان سے ڈیپ ڈیش ہے میں نے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 13 انچ میں ڈیپ ڈیش ہے بہت ہی ریر ہے میں نے کسی مہران میں اتنے خوبصورت ریم اور اتنے اچھی پیٹمنٹ نہیں دیکھتے کیونکہ 15 انچ میں ڈیپ ڈیش ہے لیکن 13 انچ میں ڈیپ ڈیش ہے اس کے لئے بہت ہی ریر ہے بہت مشکل سے ملتے ہیں لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے بھائی ہیں پشاور میں مجھے اپنا بیچے اس کے اوپر ہے ٹائر پروفائل آپ دیکھ رہے ہیں ٹائر پروفائل ہے ٹائر پروفائل ہے ٹھیک ہو گیا ٹائر کافی زیادہ بہت سٹریچ ہے اور اس سے جو فٹمنٹ وہ بہت زیادہ مدے کیا رہی ہے جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ کا بزارہ لو ہے تو اس کے لئے فرنٹ کے شوق سے نکال لیا ہے اور چوکز کی جگہ آپ نے مدد کیا چیز لگئی ہے سپرنگ لو ہے یا کوئلہ ورز ہیں ہیں کوئلہ ورز ہیں تو وہ ہم نے اس میں اس ٹائرل کی ہیں اور کافی حد تک اس کے ساتھ گاڑی ایک تو سٹینٹک بھی رہتی ہے ٹھیک ہے اور اس سے جو ہے اس کو لو کی ہے تو جی تو بھائی جن پتہیے گا آپ کی جو کار ہے بیک سے کافی زیادہ کیمبر بھی ہے اور لو بھی ہے فرنڈ کی نیزبت بیک سے زیادہ ہے آپ نے بیک پر کیا 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 کیونکہ فرنڈ پر تو کوئل ورز ہیں تو بیک کا بھی بتا دیجئے گا بیک پر سر جیسے آپ کو بتا ہے کہ میں سہران جو جینور ہے نا وہ شوکس نہیں ہوتے کمانی ہوتی ہیں کمانیا کی آلڈریشن آپ نے اس کو لے بیک سے ٹھیک ہو گیا ہے آڈ کی بیک سے کیمبر بھی ہے بیک سے کیمبر میرے تو اس میں آپ نے کیمبر کیٹس لگائی ہیں یہ ہیں اللہ co بڑے مversion بیک سے بھی کیمبر بھائیے بیک سے کی آپ نے جو کیمبر بغیرہ کی ہے آپ نے یہ موڈیفکیشنز کی ہیں تو آپ کو اس کے بعد جو ڈرائیونگ میں کافی زیادہ مسئلہ ہاتا ہوگا نہیں اصل میں گاڑی جو ہے نا دروپ کرنے کے بعد گاڑنے کے بعد آپ یہ ڈیلی ڈریون تو نہیں رہی بالکل بھی نہیں ڈیلی ڈریون بلکل ایسی ہے تو اس کو میں ویکنڈ پہ کبھی جو ہے نکالتا ہوں جی جی تو اس طرح ہی ہے اور اس پیڈ پریکرز پہ جو ہے نا کافی ہمیں جو ہے نا وہ مطلب بہتے ہیں مشکل ہوتی ہوگی سپیڈ بیکر بغیرہ لیکن جو وہ سٹیٹکی جو ایک وائب ہے نا وہ آتی ہے اس کا جو مزہ ہے اپنا جو ہے نا مزہ ہے بالکل کار گا ہے تو جانتے ہوگی جو سٹیٹک کی ایک ہوتی ہے نا فیل وہ بڑے مزے کی ہے کار بم کرتی ہے بڑی خوبصورت سے لگتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے لئے آپ نے یہ چیز کی ہے تو ابھی تک آپ کتنے ٹائر بغیرہ بدل چکے ہیں نہیں اللہ 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 ٹائر میں نے اس کے نہیں بدلے ابھی تک اس کے لئے شکر اللہ کا صحیح چل رہے ہیں تو بیسے ٹائر کھائی جاتے ہوں گے اندر بلکل ٹائر جو ہے وہ ایک سائیڈ سے کھائی جاتے ہیں صحیح کیونکہ وہ کیمبر ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو جی تو فیلز اب ہم آمیر سے پوچھتے ہیں کہ جو اس کا انجین ہے یہ کافی ڈیفرنٹ ہے اور بڑا خوبصورت ہے انہوں نے اس کو تیار کیا ہوا ہے اندر پوچھیں اس کا جو انجین ہے وہ اوڈیجنل ہے اور اس میں انہوں نے کیا کیا جو چینجز کی ہیں تو جی تو آمیر بتائی گئے اس کا انجین آپ نے اس میں کیا کیا موڈیفکیشن کی ہیں انجین میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سٹوک انجین ہی ہے اٹھے اسی جو مہران میں آتا ہے وہ ہی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن ہم نے اس میں اے انٹیک منفولڈ جو ہے وہ چینج کیا ہے اسے وہ وہاں کا جو مطلب گاڑی کو جو سانس ملتا ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ انجین میں ہم نے یہ کچھ چیزیں ہیں وہ پینٹ کر رکھنی ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے انجین بے کو جو آپ نے خوبصورت کرنے کے لیے اس کے جو تھوڑے بہت پاس پینٹی ہیں یہ اس کی ریڈ وائرنگ کی ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ٹربو ساؤنڈ ہے بلکہ میں نے پوئی نہ تھا یہ ورکنگ میں اس سے ساؤنڈ بھی پروڈیوس ہوتا ہے کہ یہ کیلاب ایسی اپنے لگائے ہوتا ہے اس کا جو تربو کی جو ویسل ہے وہ اس سے نکلتی ہے تو جی تو آپ کو آگے جو اس کی تربو کی ویسل ہے وہ بھی بہت سناتا ہوں اس کے علاوہ پوچھتے ہیں کہ بکائنوں نے انجین میں اور اگر کوئی چینج کیا ہوگا ہے میرا خیل جو آپ نے پرفومنس کے لیے اس فیلٹر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا ہوگا نہیں نہیں اس فیلٹر کے علاوہ ابھی تک تو نہیں ہے لیکن فیچر میں ہے زین کو کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک لگیا یہ ہے یہ ایتھنک کہ سموک کٹ ہے یہ کچھ ہو رہا ہے نہیں نہیں یہ سموک کٹ نہیں ہے یہ اس کا اپنا ہی جو ہے فیل پمپ ہے فیل پمپ ہے ٹھیک ہو گیا بکائن انجین سٹوگ ہے سارا اے فیلٹر آپ نے لگائے اور یہ جو ساونڈ کے لیے آپ نے اپنے ایک ویسل لگائی ہے ٹھیک ہو گیا اوورال اور ایک اور چیز یہ اپنے سپیسر لگائے ہوا ہے اس کا بھی تھوڑا بہت بتا دیں یہ نا اصل میں جے ڈی ایم سپیسر تھا ٹھیک ہے جے ڈی ایم سپیسر تھا ٹھیک ہے اوورال اوپر کرنے کے لیے کیونکہ ہم نے آپ کو بتا تھوڑی بہت ریسے بغیرہ بھی دینی ہوتی ہے تو انجین جو ہے وہ جلدی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اس میں فاصلہ ہے تو اس کے جو ہیٹ ہے وہ نکلتی رہتی ہے اور اس کے لکھ بھی آتی ہے خوبصورتی کے لیے نہیں ہے اس کا پرپس بھی ہے پرپس بھی ہے خوبصورتی بھی ہے اور اس کے لئے آپ نے یہاں پر سٹیرنگ رکھا ہوگا ہے سٹیرنگ بھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں جو سٹیرنگ ہے ان کا وہ ایزیلی اتر جاتا ہے کار سے اس کو جو بھی کہتے ہیں اس میں کون سی مشین لگتی ہے وہ بھی آپ اس کا بھی بتائی گا سٹیرنگ میں اصل میں یہ آپ ٹھیک سکتے ہیں اس میں یہ ایک کوئک ریلیس کیٹ ہوتی ہے کوئک ریلیس کیٹ ٹھیک ہوگا یہ ایزیلی سٹیرنگ اتر جاتا ہے اور اس سے کوئی مشکل تو نہیں ہوتی ہے اللہ معاف کریں کوئی رسک بغیرہ تو نہیں ہے اس چیز میں آپ کی جو ڈرائیونگ میں مسئلہ آئے گا کچھ ہوگا درائیونگ پر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی پر فیکٹر جو ہے اس میں ہوتا ہے مطلب یہ بھی آپ کہلیں گے یہ بھی شو کے لئے ہے تو جی تو امیر آپ آئیتے ہیں ہم کار کی بیک سائٹ پر تو کار کے بیک سائٹ کی بات کریں اس کی بھی آپ بہت موڈیفکیشن کتا تھے آپ نے بیک پر کیا 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 ہے بیک پر ہم نے بیک لائٹس ہیں ہم پر بیک پیپر لگایا ہے خوبصورتی کے لئے اور بمبر میں بڑی کیٹ میں مشکل ہو گئی ہے اور اس کے لابے میں دیکھ رہا تھا جو ایکزاست ہے وہ ایچ کی ایس کا ہی ہے ایکزاست ہے وہ ایچ کی ایس کا ہی ہے لیکن اس کی ہم نے پوری ڈان پائپنگ روائی ہے 2.5 انچ میں ٹھیک ہے ہٹ سے لے کے بیک تک ٹھیک ہے اس کے لابے آپ سے پوچھتے ہیں یہ جو کار کی فینڈر یہ کافی زیادہ یہ آپ نے کیا اس میں موڈیفکیشن کریا یہ کیا کسمیزشن کریا یہ بھی ہم نے رول کرنے کے لئے اس کے ٹین ون فینڈرز تھی تاکہ ان کو خراب نہ کریں ایک اوریجنل چیز ہے ہم نے فینڈرز لیا ہے ان کو ہم نے رول کیا اور بیک میں بھی اسی طرح ہم نے رول کیا تاکہ رول کرنے کا مقصد یہ ہی کہ گاڑی اور لو ہو اور ٹکن فیٹمنٹ بیک کی جو فینڈر یہ جو پارٹ ہے یہ اریجنل ہی ہے یہ اریجنل ہی ہے اس کو رول کیا ہے اس کے لابے مطلب فرنڈ کے آپ نے نئے لے کے کسٹمائیزشن کی ہیں اور بیک پہ کسٹمائیزشن پر ہیں اس کے اریجنل ہی یہ سب کچھ آپ نے کیا کہ فیٹمنٹ جو اچھی بیٹھ جائے اور کار کے فینڈر کے ساتھ ساتھ بار بار لگے ٹھیک ہو گیا اب آئیتیں کار کی انٹیئر کی طرف اور آپ کار کا انٹیئر دکھاتے ہیں تو فینڈز اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کار کے انٹیئر کی طرف آگئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں ان کے انٹیئر میں کیا کیا چینجز کی ہیں تو جی تو آمیر بھائی بتائی آپ نے کار میں کیا کیا چینجز کی ہیں جو انٹیئر میں انٹیئر میں ایساچ تو ہم نے زیادہ نہیں کیا لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اریجنل میران میں یہاں پر بلکل لائٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس کے ہم نے یہ پلیٹ جو ہے وہ چینج کی ہے تاکہ اس میں نظر آئے اچھا گلو ہو کرے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھا دیں جی بالکل ہے اس میں مطلب آپ نے وائٹ لائٹ لگائی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس میں ساری وائٹ لائٹس ہیں اور اس کی جو آپ میں دیکھ رہا ہوں جو نیڈلز بغیر ہیں یہ بھی ہلکی الکی ریڈ ہیں بلکل وہ بھی ساتھ ہی نہ چینج ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کا جو میٹر ہے وہ کسٹمائز آپ نے کیا گیا اس کی لائٹنگ بغیرہ اس کے علاوہ اس میں رپی ام نہیں آتا بر آپ نے رپی ام میں دیکھ رہا تھا گیجز بغیرہ الگئے ہیں تو آپ پیزئ رکھا بھی تھوڑا سا بتا دیں میران میں آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ رپی ام نہیں آتا رپی ام نہیں آتا اس میں تو ہم نے رپی ام کی گیجز لگائی ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ساری آپ کہہ لیں کہ رپی ام کی گیجز ہی ہیں میں اس میں اور بھی لگانا چاہتا تھا آئل تیمپریچر، آئل پریشر، ٹھیک ہے بولٹس کے لیکن وہ ہماری طرف سیٹی سے ملے نہیں وہ لہر سے ہے وہی میرا نیکس پلان ہے کہ میں ان کو بھی ایڈ کروں ٹھیک ہو گیا اب پھلا ہی کون کون سی گیجز لگی ہیں تھوڑا سا پتا سکتے ہیں کیونکہ تین مجھے نظر آ رہی ہیں تین ہو ہی رپیم ہے یہ تین ہو رپیم دلکل ٹھیک ہو گیا وہ جو دو فرسٹ ہیں وہ ایچ کیس کے ہیں اور ساتھ والی ہے وہ گریڈی کی گریڈی کی اور ایچ کیس کی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے